اور نظر ڈالتے ہیں صوبہ بھر سے موصول ہونے والی ریپورٹس پر رجانہ کے خونی شہرہ ریفلیکٹر لائٹس اور سائن بورڈ نہ ہونے کی وجہ سے بتیس قیمتی جانوں کو نگل گئی ایک ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں میکمہ شہرات کے ذمہ دران کی مجرمانہ خاموشی انسانی زندگیوں کے زیاہ کا موجب بنی ہوئی ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں رجانہ روڑ کی تعمیرینوں کو ابھی ایک ہی سال ہوا ہے اس زوران حادثات میں بتیس افراد جان بھاگ اور ایک ہزار سے زائد اب پاہج ہو چکے ہیں سڑک کی تعمیرینوں کے بعد ٹریفک کونین کو پسے پشت ڈال دیا گیا ہے ریفلیکٹر نہ کہیں سائن بورڈز گنے سے لوڈیڈ ٹرالر اور ٹرالیاں سڑک کی چڑھائی کم ہونے کی وجہ سے حادثات کا سبب بنتی ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ایک ریپورٹ کے مطابق زلہ بھر میں سب سے زیادہ حادثات اسی سڑک پر ہو رہے ہیں لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کو دو رویاں کیا جائے رجانہ روڑ کے تھاؤزنڈ کے قریب جو ہیں انجریز مطلب بندے انجر ہوئے اور تھرٹی ٹو بندے جو ہیں وہ جان بھاک ہوئے تو اس میں یہ صرف رجانہ روڑ کی ریپورٹ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو گدہ گاڑییں وغیرہ یا گنے کی ٹرالیاں ان کے پیچھے بہت ضروری ہے ناظرین محفوظ گزرگاہوں کی فراہمی حکومت کا فرض ہے رجانہ کی خونی شہرہ کتنے قیمتی جانے لے چکی ہے اس کے باوجود محکمہ شہرات کی جانب سے ریفلیکٹر اور لائٹس کا انتظام نہیں کیا گیا امید کرتے ہیں کہ محکمہ شہرات اس شہرہ پر لائٹس کا بندوبست کرے گا جسے شہریوں کی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے گا